قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہ ساری کائنات کی سب سے بہتر کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے ایک پیغام ہے اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے سیکڑوں سال پہلے معجزات کا دور تھا The Age of Miracles الحمدللہ The Glorious Quran is the Miracle of Miracles قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے اس کے بعد عدب و شائری literature poetry کا دور آیا الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلم عربیدہ یہ کہتے ہیں کہ عربی عدب کی لحاظ سے عربی میں جو بہترین کتاب ہیں وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیش سے چوبیس میں فرماتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتْوُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ وَدْءُوا چُحَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوا هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّ اتلیل کافرین ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسے ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو پس اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور فتر ہے جو کافروں کے لئے تیعہ کی گئی ہے اللہ سبحان و تعالی ان دونوں آیتوں میں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں اس وقت عربی عدب کا دور تھا اس وقت عربوں کو اپنی زبان پر ناس تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی عربی دا نہیں اس وقت اللہ سبحان و تعالی نے قرآن مجید نازل کیے اور ساری انسانیت کو چیلنج کیے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تم قرآن مجید جیسے ہوا ہوں نہیں ملتی جلتی وہ بہت دور کی بات ملتی جلتی ایک صورت تو پیش کرو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت تین آیتوں کی ہے صرف دس الفاظ سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسے ایک صورت بھی پیش نہیں کر پائے گا لیکن تو انگیز روز سے جلتی ہے تین لوگوں نے کیا جلتی ہے لیکن اٹھے لیکن